میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اپسے مجھے نحمده ونصلي ونصلم علی خاتم النبیین اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و عنایت سے دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی پور امن اور قانون پر عمل کرنے والی دینی تحریک ہے اور دعوت اسلامی کی پچھلی چالیس سالہ تاریخ انیس سو اکیاسی تا دوہزار بائیس میرے تمام کے تمام بیانات تیری رات اور میرا عمل اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم اپنے پورا منداز میں نیکی کی دعوت عام کرنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ دوسروں پر ظلم و تشدد کرنے والے یا کسی کو اس پر اکسانے والے لوگ نہیں بلکہ میں تو اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز ہرگز تشدد و مضاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں الحمدللہ یہی میری سوچ ہے یہی میری تعلیم ہے یہی میری تربیت ہے اور یہی میری حتمی اور فائنل پولیسی ہے یہی پولیسی میں نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجیز شورا اور تمام دعوت اسلامی والوں کو دی ہوئی ہے کہ میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں ہرطالوں احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پر امن رہ کر لوگوں کو نیکی دعوت دیتے رہیں اگر دنیا میں کہیں بھی دعوت اسلامی کا نام لینے والا یا خود کو میرا مرید کہلانے والا کوئی شخص بھی ہمارے اس طریقے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہے اس کا پرسنل میٹر ہے میرا یا میری دعوت اسلامی کا اس کے اس انفرادی فیل پرسنل میٹر سے قولی اور عملی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ادھے پور ہند میں ہونے والے قتل کے باقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لئے وزاعت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فیل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے مجھ سے اور میری ترغیب اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں آج سے تقریباً تین مہینے قابل جولائی میں انڈیا کے شہر عود پور میں ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہوا اس کو قتل کرنے والے دو لڑکے ایسے تھے جن کا شمار جن کی نسبت دعوت اسلامی کے ساتھ تھی چونکہ وہ اپنے نام کے ساتھ اتاری بھی لکھواتے تھے جب انہوں نے یہ قتل کیا اور یہ بات سوشل میڈیا پر پھیلنے لگی اور ہر شخص کی زبان پر یہ تھا کہ دعوت اسلامی کے دو لڑکوں نے ایک گستاخ رسول ہندو کو قتل کر دیا ہے تو امیرہ سنت نے سوشل میڈیا پر آ کر آپ نے ایک بیان ریکارڈ کروایا ویڈیو کے ذریعے آپ نے ان دو لڑکوں کے ساتھ برات کا اظہار کیا فرمایا کہ ہمارا ان دو لڑکوں کے ساتھ دعوت اسلامی کا ان دو لڑکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان دو لڑکوں کا دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو پیغام میں ملاحظہ کیا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا اور دعوت اسلامی ایک پر امن غیر سیاسی جماعت ہے حضور والا دعوت اسلامی والے بھی اور آپ بھی اپنی کتب میں بھی اور اپنے بیانات میں یہ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت ہمارے سر کا تاج ہیں تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے ابھی ایک واقعہ اور پیش آیا ہے انڈیا کے اندر محددس آزم ہند کچوچوی شریف علیہ الرحمت کے سجادہ نشی ایک محفل میں دعوت اسلامی کا ایک رکن ہے جو بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے تو حضور آپ کی حدمت میں گزارش یہ کرنی تھی پیغام یہ دینا تھا کہ آپ اس دعوت اسلامی کے متعلق کیا فرماتے ہیں کیا اس شخص کو بھی آپ دعوت اسلامی سے نکال دیں گے کیا اس سے بھی برات کا اظہار فرمائیں گے یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار فرمائیں گے